بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین پاکستان کے بارویں عام انتخابات چند گھنٹوں کی دوری کے اوپر ہیں ایک دن بعد صبح آٹھ بجے عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی اور انتخابات سے لگ بھگ چھبیس یا پیس گھنٹے پہلے تحریک انصاف کے حق میں ہوایں جو ہیں ہواوں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور یہ ہواوں کا رخ تبدیل کیسے ہوا ہے یہ اچانک ایک بلنڈر ہوا حکومت سے نگران حکومت سے اور جیل انتظامیہ سے اور وہ یہ سمجھے تھے کہ عمران خان کی ایک آڈیو لی کر کے بیانیا جو دم توڑ رہا تھا عدد کیس والا اس کو ہم اوپر کر لیں گے لیکن جو جوابی حملہ ہوا ہے وہ کسی ایٹم بم دھماکے سے کم نہیں ہے عمران خان کی تصویر جو ہے وہ کئی عرصے سے عمران خان جب سے عمران خان کو قید کیا گیا جیل میں رکھا گیا ان کا ٹرائل بھی عدالت کے اندر کرنے کی بجائے اڈیالا جیل کے اندر عدالت لگا کر ٹرائل کیا گیا تو کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ باہر نہ آ پائے لیکن وہ تصویر آ گئی ہے اور اس تصویر نے پاکستان کے طول و عرض کے اوپر ایسے سمجھنے کے ایک آگھ لگائی ہوئی ہے اور وہ کمپین جو عمران خان کو عوام سے اور عوام کو عمران خان سے دور رکھنے کے لیے کی جا رہی تھی اس کا ستیہ ناس ہو چکا ہے ریٹیلز آپ کو دیں گے کہ اس تصویر کا عام انتخابات کے اوپر کتنا گہرہ اثر ہوگا اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ناظرین آپ کے علم میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کئی ماہ سے جیل کے اندر ہیں اور ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو چار سے پانچ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ان چار سے پانچ ماہ کے عرصے کے دوران ہماری حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے بارہا مسلسل یہ کوشش کی جاتی رہی کہ عمران خان کا کوئی ویڈیو بیان کوئی تصویر کوئی آڈیو جو ہے وہ باہر نہ آئے اور عمران خان کی میڈیا کی جو اپیرنس ہے وہ بھی نہ ہو پائے اور یہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کے بعد پہلے عام انتخابات ہوں گے جب تحریک انصاف بغیر کسی بڑے انتخابی جلسے کے میدان کے اندر اتری ہوئی ہے اور ان کی پارٹی کا نشان چین لیا گیا تحریک انصاف کے امیدواروں کو توڑ لیا گیا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی باہر کر دیا گیا اور بقول عمران خان کی انڈر سکسٹین جو ٹیم ہے تحریک انصاف کی اس سے بھی یہ اتنے خوف صدا ہیں کہ ان کو بھی لیبل بلنگ فیل جو ہے وہ نہیں فرام کی گئی اب اس عرصے کے دوران بھرپور یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کی گفتگو ٹی وی چینلز کے اوپر بھی نشر نہ کی جا سکے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی اتنی قدغنیں لگا دی گئیں کہ لوگ کھل کر بھی گفتگو نہ کر سکیں لیکن کچھ سر پھرے ہمارے جیسے جو ہیں وہ پھر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور عوام تک وہ چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ پروپگنڈا ٹائپ چیزیں بنا دی جاتی ہیں جو کہ سچ اور حقیقت کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیتی ہیں لیکن سچ جو ہے وہ سورج کی طرح ہے آسمان کی طرح ہے چاند اور ستاروں کی طرح ہے آپ ان کو جتنا بھی بادلوں کے ساتھ چھپائیں لیکن وہ نہیں چھپتے وہ بلاخر باہر آ ہی جاتے ہیں اور یہی صورتحال تحریک انصاف کے لیے بھی ہے تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی سیاست کا اور پارلیمان کے لیے دروازے بلکل بند کرنے کی پوری کوشنیں کی گئیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہے بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر جب تحریک انصاف آزاد امیدواروں کے ذریعے الیکشن لڑنے جا رہی ہے ایسے میں امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں یا پھر زبدستی امیدواروں کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے پنجاب جو کہ اصل میں مدان جنگ ہے پاکستان کے پارلیمانی انتخابات کا یا یوں کہیں کہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پنجاب ہے اس کی دو سو ستانوے سبائی اسمبلی کے نشستیں اور ایک سو اپتالیس قومی اسمبلی کے نشستیں جو اصل میں پاکستان کے امران کو تیہ کرتی ہے اس کے اندر پنجاب میں بالخصوص پی ٹی آئی کے اوپر بڑی زمین تنگ کی گئی پوٹینشل امیدواروں کو نکال دیا گیا لیکن قسمت کے بڑے دھنیاں امران خان صاحب اور تحریک انصاف میں یہ مانتا ہوں دو قسمت کے دھنیاں پاکستان کے سیاست کے اندر ایک نواز شریف ہیں اور اب دوسرے امران خان ہیں اور ان دونوں کی جو قسمت ہے وہ مطلب یہ اسے کہہ سکتے ہیں اب نواز شریف صاحب کی جو قسمت ہے وہ ڈوب رہی ہے اس قسمت کا ستارہ ڈوب رہا ہے اور امران خان کی قسمت جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کی قسمت جو ہے مزید ستارے جو ہیں وہ مزید اوپر جا رہے ہیں اور میرے خیال میں کامیابی ان کی طرف جا رہی ہے پی ٹی آئی کو دبا دیا گیا ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ ان کو جلسہ کرنے کی حضت نہیں ملی کہ ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی باہر نہیں ہے تو ایسے میں ساری چیزیں امران خان کے اگیس چلی گئی امران خان کو چار مقدمات کے اندر سزا سنا دی گئی سیکنڈ جو نائب کے پکان ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود گریشی ان کو بھی سزا سنا دی گئی ان کو نا اہل بھی کر دیا گیا تو مطلب یہ کہ ایسے سمجھ لیں کہ اگر بھی اور سیعتی جماعت جس کے ساتھ اگر ایسا پاکستان کی پولیٹیکل معاملات کے اندر ہوتا تو وہ تو بچارے بائیکارڈ کر لیتے بھاگ جاتے بیدان چھوڑ کے بھاگ جاتے لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی لڑنا ہے تو آخری گین تک لڑنا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں یہ معنی تحریک انصاف نہ صرف لڑ رہی ہے بلکہ جو ان کے ناکدین ہیں ان سب کے وہ مو بھی بند کر رہی ہے ان سے داد وصول کر رہی ہے تو آج جو گریدہ فروکی ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا کچھ اور جو کہ انٹی پی ٹی آئی اکاؤنٹس ہیں ادھر سے ایک آڈیو جاری کر دی جاتی ہے عدد کیس کے اندر جس میں عمران خان اور مشرا بی بی صاحبہ کے سابقہ خامن خاور مانی کا ان کی آڈیو آتی ہے اس کے اندر بحث ہوتی ہے اس سے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے انتخابات سے پہلے اڈیالا جیل کے اندر عدد کیس کی سماحات ہو رہی ہے اور اس کی تیس ایک سیکنڈ کی آڈیو آتی ہے وہ آڈیو بھی آتی ہے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بیانیاں جو عدد کیس کا فیصلہ لے کر عمران خان کے خلاف جو مورل کرپشن کے الزامات ہیں وہ بیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم الیکشن اس آڈیو کے ساتھ لڑیں تاکہ وہ جو بیانیاں ختم ہو رہا تھا دو چار دن پہلے جو زبردستی ایک فیصلہ آیا اس کو زندہ کیا جا سکے تو پھر تحریک انزاب والے بھی جوابی حملہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کی اکاؤنٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر جاری کر دی جاتی ہے اور عمران خان صاحب تغام دیتے ہیں کہ آپ نے آٹھ فروری کو انتخابات کے لئے باہر آنا ہے وہ تصویر اڈیالا جیل کے اندر سے ہے جس کی تزدیق ہو گئی ہے کیونکہ تصویر کے اندر عمران خان صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ شام عمود قریشی ہیں اور پھر ابو ذر سلمان نیازی جو کہ عمران خان کے اور تحریک انصاب کے وکیل بھی ہیں اور سلمان حکرم راجہ صاحب کی جو لاہور سے قومی سمبلی کے الکے سیلیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ان کی کپین بھی وہی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ سب موجود ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ جو تصویر سامنے آئی ہے وہ پچھلے چھ سات مہینے کی جو محنت ہے اس کو بیڑا گھر کر دیا اس تصویر نے اس تصویر نے اس وقت پاکستان کے طولہ آرز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگائی ہوئی ہے لوگ انہیں اس کی ڈی پیز لگا لی ہیں لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کومنٹس کر رہے ہیں لوگ انہیں کہا کہ بھائی ہواں کا رختبیل ہو گیا الیکشنز ختم ہو گئے ان کے تحریک انصاف اب سویپ کر جائے گی یہ ہو جائے گا اور فیس بک ووٹس ایپ ٹوئیٹر مطلب آپ جہاں جہاں جاتے ہیں تحریک انصاف کی جرمین سبانی جرمین عمران خان صاحب کے تصویر آپ دیکھتے ہیں اب وہ سارا جو مقصد عرصہ درہا سے یہ کیا جا رہا تھا تو وہ سارا ان کا انویسٹمیٹ بھی ڈوب گئی اس کا بیڑا بھی غرق ہو گیا اور تحریک انصاف اچانک جو سپورٹ ملتی ہے یہ تصویر والی اور وہ چھتیس گھنٹے تیس گھنٹے پہلے الیکشن سے تصویر آتی ہے اب اس لیول کے اوپے ڈسکس ہو رہی ہے کہ لوگ وہ کر رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خان کو دیکھ لیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں چلو آڈیو ہی سنوا دیا آپ نے آپ کی بڑی مہربانی مطلب ایک جو پی ٹی آئی کا ہامی ووٹر سپورٹر ہے جو مایوس ہو کر بیٹھا ہوا تھا کہ خان پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہے خان کیا ہے ان کو ایک سپورٹ چاہیے تھی وہ کہتے ہیں نا کہ دوبتے کو تنکے کا سہارا تو پی ٹی آئی کے ہامی لوگوں کو ووٹر سپورٹرز کو ایک تنکے کی سپورٹ چاہیے تھی اور وہ سپورٹ ان کو مل گئی ہے عمران خان کی تصویر کی شکل میں ابھی ہو سکتا ہے جو آج ہے الیکشن سے کچھ گھنٹے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اور چیزیں جاری کر دی جائیں اور وہ بڑی تباہ کون ہوگی وہ الیکشن کمپین کی کا جو مسلم لیگ نون وہ ساری کمپین کر رہے تھے کئی دنوں سے ان کو ایک طرف کر دے گی اور پھر بلے بلے ہو جائے گی تحریک انصاف کی اب کچھ لوگ دو تصویروں کا کمپیریزن بھی کر رہے ہیں ایک نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے تو یوں ان کا مو لٹکا ہوا تھا یا پھر وہ علاج کے لیے باہر جب آ رہے تھے تصویر صاحب ویڈیو سامنے آئی تھی بیماری کی عالم میں گبرائے ہوئے یوں مو لٹکا ہوا پریشان اور دوسری طرف عمران خان نے بڑے کون ہی لینڈوں کے کھڑے ہوئے ہیں کھروانی ٹائپ پہنی ہوئی ہے اور ابوزر سلمان خان نیازی صاحب نے اپنی ٹویٹو اور اکاؤنٹ کے اوپر بھی لکھا ہے کمپس کم پہلے بتا دیتے کہ تصویر بن رہی ہے تو تاکہ ہم اچھا پوز بنا لیتے ہیں پھر انہیں کنفرم بھی کہا ہے کہ کچھ تین چار ہفتے پرانی یہ تصویر ہے جب سائفر کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ دالت کے اندر ہے اڈیالوجیل کے اندر ہو رہا تو تب کی یہ تصویر ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آڈیو بھی اس نے جاری کی اور تصویر کس نے جاری کی اگر تصویر جاری کرنے والے کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو پھر جو آڈیو جاری کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پر عمرتہ بندیال صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے تو ٹھیک ہے اور جسٹس کازی صاحب کے خلاف بھی تنقید ہو جائے تو ایف آئی کی نوٹسز آ جاتے ہیں یہاں پر تو سسٹم کچھ اور ہے لیکن اس وقت تک سوچل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ ہٹس اس تصویر کو آ رہے ہیں لوگ جو ڈی مورالائز ہو رہے تھے وہ اب اب ان کی جو مومنٹم ہے جو مورال ہے وہ آئی ہو چکا ہے اور وہ آئے اور وہ جو ایک کمپین پی ٹی اے چلا رہی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے وہ پھر لوگ جو ہیں وہ ووٹ سے وہ سارے قصے پرانے وہ سارے حساب کتاب چکانے کے لئے تیار بیٹھیں یہ تھا آج کا بھی علاق فہی مقتد کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو